عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتی ہوں تمام عزیز طلبہ و طالبات بخائر و آفیت ہوں گے علاقہ فضل و کرم سے آج ہمارا پہلا تربیتی لیکچر پرائے طلبہ اور طالبات جماعت نہم ہے میں یہ چاہوں گے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ ان آن لائن لیکچرز میں اپنی گرامر کا جتنا بھی ہمارا پورشن ہے اس کو ہم کور کر لیں اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو بار بار آپ سن سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں چونکہ ریکارڈڈ ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے مختلف انداز بیان میں امتیاز کرنا اردو عدب میں یا کسی بھی زبان میں جب کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کو بیان کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں جیسے کہ صحافتی انداز ہے دفتری انداز ہے عدالتی انداز ہے یا قانونی انداز ہے تکنیکی یا سائنسی انداز ہے یا عدب انداز ہے اب یہ مختلف انداز بیان کس طرح سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں کس طرح سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک انداز بیان جو ہے وہ دوسرے سے کس وجہ سے امتیاز رکھتا ہے سب سے پہلے ہم لیں گے صحافتی انداز کو صحافتی انداز سے مراد یہ ہے یا اس کو کہہ سکتے ہیں آپ خبری انداز بھی کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بات کو خبر کے انداز میں بیان کریں یا وہ زبان جو کہ اخباروں میں استعمال کی جاتی ہے یا ہمارے نیوز کاسٹرز استعمال کرتے ہیں یا ہمارے خبرنامے میں استعمال ہوتی ہے وہ ساری صحافتی زبان ہے مثال کی طور پر پاکستان کو دو ہزار میگا وارڈ بجلی کی کمی کا سامنا ہے تو یہ ہو گیا صحافتی انداز جس میں کوئی خبر دی جاری ہے یا خبری انداز ہے دوسرا ہے دفتری انداز چٹھی نمبر دو سو پندرہ ای کے تحت علی کی خدمات محکمہ تعلیم کے سپورت کر دی گئی اب دفتری انداز کیوں ہے کہ جب کسی بھی ادارے کی طرف سے کوئی اپوائنٹمنٹ لیٹر ایشو کیا جاتا ہے کسی قسم کا کوئی لیٹر ایشو کیا جاتا ہے آپ اس کو کہہ لیں کہ جب کوئی ریزائن دیتا ہے کسی پوست سے یا کسی دفتر سے کوئی بندہ نکالا جاتا ہے تو اس صورت میں جس زبان میں وہ خطوط لکھے جاتے ہیں یا وہ درخواستیں لکھی جاتی ہیں ان سب کو ہم دفتری انداز کہیں گے نمبر تین آ جاتا ہے عدالتی یا قانونی انداز قرار دیا جاتا ہے کہ فلان ابن فلان تازیرات پاکستان دفع فلان کے تحت فلان جرم کا مرتقب ہوا اب اکثر آپ نے ڈراماز میں یا موویز میں یہ چیز دیکھی ہوگی کہ مختلف جب کوئی مقدمات کے فیصلے سنائے جاتے تو جج جو زبان استعمال کرتا ہے اس فیصلے کو لکھنے کے لیے یا وکیل جو زبان استعمال کرتے ہیں یا آئین میں جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ تمام عدالتی یا قانونی انداز ہے اگلا ہمارے پاس آ جاتا ہے نمبر چار تقنیکی یا سائنسی انداز اب تقنیکی اور سائنسی انداز میں کیا چیز ہے کہ اگر ہم کہیں کہ فلان اور فلان دو ایسٹ کے نام اگر ہم لے لیں اور ان کو کہیں کہ ان کے ملنے سے یہ ری ایکشن شو ہوگا تو یہ ہوگا تقنیکی انداز اب اس میں یہ سائنسی زبان ہوگی اب اس میں ایک اور چیز ہے کمپیوٹر کا ہارڈ ویر اس کا دماغ اور سوفٹ ویر اس کا ذہن ہے تو یہاں پہ جو استعمال ہوئی ہے زبان وہ ہے تقنیکی انداز کمپیوٹر کے مختلف پارٹس کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے تو یہ تقنیکی انداز ہوگا ہے ایچو ٹو جو ہے وہ کہہ دیں فارمولا فارمولاس کی جب بات کی جائے تو وہ ہوگی سائنسی انداز ٹھیک ہے اب اگلا آگیا نمبر پانچ عدبی انداز عدبی انداز ان تمام انداز سے مختلف ہے اس میں لطافت پائی جاتی ہے اس میں خوبصورتی پائی جاتی ہے اس میں ترنم پایا جاتا ہے اور سننے والے کو اگدم سے ایک اچھا حساس بیدار ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر تیرا کول صادق ہے تو شہد ہے ورنہ تھوک دینے کے لائک ہے اب یہ جو آخری ہم نے بیان کیا ہے انداز یہ تمام جملوں سے مختلف ہے اس میں قطعیت ہے اس میں کامل وضاحت ہے مگر آخری جملے میں ہلکا سے ابحام بھی پائے جاتے ہیں بلکل واضح نہیں ہے جبکہ باقی جملے جو ہیں وہ سپارٹ ہیں وہ اپنے آپ کو اگدم سے واضح کر دیتے ہیں کہ پڑھنے والے پر اگدم سے جو ہے وہ سننے والے پر بولنے والے کی بات اگدم سے واضح ہو گئی ہے اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ آخری جملے میں بہت حسن پایا گیا ہے جبکہ باقی چار جملے جو ہے وہ براہ راست اپنی بات کو بیان کرتے ہیں تو مختلف اندازے بیان جو کسی بھی زبان میں استعمال ہوتے ہیں وہ پانچ ہیں جن کا ذکر آج ہم نے پڑھا پہلا ہے صحافتی انداز دوسرا ہے دفتری انداز تیسرا ہے عدالتی یا قانونی انداز